تو گئیس ورکم کرتا ہوں آپ کو آج کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کس طرح اپنے موبائل فون کو ونڈو 11 میں شفٹ کرنا ہے یا دوستو جو ونڈو 11 کے فیچرز ہیں یا جو لی اوٹ ہے وہ ہم نے کس طرح اپنے موبائل فون میں یوز کرنا ہے دوستو جب آپ ونڈو 11 اپنے موبائل فون میں یوز کر رہے ہوں گے تو آپ کے موبائل کی جو لک ہے وہ بڑی زبردستی نظر آ رہی ہوگی اور آپ کے موبائل میں تھوڑی سی اٹریکشن ہوگی اٹریکٹیو سب آپ کا موبائل نظر آ رہا ہوگا جس بندے کو آپ دکھائیں گے کہ میں اپنے موبائل فون میں ونڈو 11 یوز کر رہا ہوں وہ بندہ بھی آپ کو بولے گا کہ مجھے بھی اس کا طریقہ اپتا ہو ہم کس طرح اپنے موبائل فون میں ونڈو 11 یوز کر سکتے ہیں تو دوستو کچھ سین اس طرح ہونے والے ہیں دوستو ہم نے کس طرح اپنے موبائل فون کو ونڈو 11 میں شفٹ کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنے موبائل فون میں ونڈو 11 انسٹال نہیں کریں گے بلکہ ہم ایک سوفٹ ویئر کی مدد سے اپنے موبائل فون کو ونڈو 11 میں شفٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم اس طریقے کو یوز کریں گے تو دوستو ہم نے کس طرح اپنے موبائل فون کو ونڈو 11 میں شفٹ کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنے موبائل سکرین پر دوستو سب سے پہلے آپ نے پلیس ٹرک اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے جس کا نام ہے کمپیوٹر لانچر ٹو اس کے بعد آپ نے سمپلی اس کو جا کے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے دوستو تھوڑی سی یہ لوڈنگ لے گا اس کے بعد آٹومیٹیکلی جو آپ کا موبائل ہے وہ ونڈو 11 میں شفٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کا بیگراؤنڈ دیکھیں اور اس کے بعد آپ اس کا لیوٹ دیکھیں تو آپ کا موبائل جو ہے وہ سارا ونڈو 11 میں شفٹ ہو چکا ہے تو دوستو بس یہ بس ایک کلک میں آپ نے اپنے موبائل فون کو ونڈو 11 میں شفٹ کرنا ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کو اس کا تھوڑا سا لیوٹ اور تھوڑا سا فیچر آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں سب سے پہلے دوستو اگر آپ اس کورن پر کلک کریں گے تو یہ سارے آپ کے نوٹفکیشن یہاں اوپر آ رہے ہوں گے اس کے بعد یہ آپ کا وائی فائی بلوٹوٹ جو بھی ہے وہ سارا یہاں پر نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد اگر آپ اس ایرو پر click کریں گے تو یہating Where وائی فائی بلوٹوٹ بے آرہن لو یہوں گئے اس کے بعد اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو اس میں آپ کو ایہوان لوگ کرے گا آپ کے جو کونٹیکٹس ہیں یہاں پر آپ کے نظر آرہیں ہوں گے اس کے بعد دوستو آپ نے اگر اس کورن پر کلک کریں گے خیatterا کر دیتے ہیں börدہ کر دیتے ہیں تو جیسی کہ کارنر پر کلک کریں گے تو آپ کا جو اپلیکشن ہیں وہ ونڈو 11 کی طرح نظر آنگے ٹھیک ہے کیونکہ ونڈو 11 اب وہ تھوڑی سی انڈرویڈ کی طرح نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو تھوڑا سی نیچے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ایرو پر کلک کرنا ہے تو یہ تھوڑا سی نیچے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ درمیان سے اوپر کریں گے تو پھر بھی یہ اپلیکشن آپ کی اس طرح نظر آنگے ٹھیک ہے جس طرح موبائل فون میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس یوزر پر کلک کریں گے تو جس طرح ہم اس پر done کلک کر دیتے ہیں کنسل کر دیتے ہیں ہم اگر آپ اس پر done پر کلک کر دیتے ہیں جس طرح آپ یوزر پر کلک کریں گے آپ کا download بغیرہ photos بغیرہ جو بھی ہیں وہ یہاں پر نظر آنگی ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ دس پی سی پر کلک کریں جس طرح آپ کے کمپیوٹر میں نظر آ رہا ہوتا ہے اس طرح ہی سارے آپ کے layout آپ کی picture بغیرہ آپ کی local disk بغیرہ window 11 کی طرح proper طریقے سے نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا dialer ہے جہاں سے آپ dial کر سکتے ہیں آپ کے message بغیرہ ہیں تو دوستو مطلب کہنے کے مقصدی ہے کہ بس آپ نے ایک click کی مدد سے اپنے موبائل فون کو window 11 میں shift کرنا ہے آپ کو window 11 کو اس میں install کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی مطلب اتنا زیادہ آسان ہے ٹھیک ہے تو دوستو اگر آپ اس سے back آنا چاہتے ہیں مطلب اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے موبائل فون کا middle والا درمیان اور button دبائیں گے تو آپ نے موبائل میں simple آ جائیں گے ٹھیک ہے تو بس تو دوستو اس طرح آپ نے اپنے موبائل فون کو window 11 میں shift کرنا ہے دوبارہ گر آپ click کریں گے تو دوبارہ آپ window 11 میں enter ہو جائیں گے مطلب کہنے ایک مقصد یہ ہے کہ چیزیں بہت زیادہ آسان ہو چکی ہیں اب ٹھیک ہے تو دوستو اس طرح آپ نے اپنے موبائل فون میں window 11 کو use کرنا ہے ویڈیو چھے لگی ہو تو اس کو like کیجئے گا چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو subscribe کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیارہ کیے thank you اللہ حافظ موسیقی